پی ڈی پی کی حکومت میں بہت ساری پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس جو ہوئی کارپوریشنز میں بورٹس میں پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز میں چیئر پرسنز لگائے گے وائس چیئر پرسنز لگائے گے پولیٹیکل کنسیڈریشنز کے اوپر اور ابھی گورنر مہدین ہے ستائیس ایسے چیئر پرسنز اور وائس چیئر پرسنز سے ستیفے لے لیے ہیں جس کا ہم سواگت کرتے ہیں جس طریقے سے ان کارپوریشنز میں اور پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز میں ریزگنیشنز لیے گئے ہیں ہم گورنر مہدین سے یہ مانگ کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے پبلک سرویس کمیشن کو اور سرویس سیلیکشن بورڈ کو بھی ری ویپ کیا جائے ری کونسٹیٹوٹ کیا جائے کیونکہ پچھلے ساڑھے تین ورشوں میں انگنت شکایتیں جو ہیں ان کے دورہ کی گئی بھرتیوں میں دیکھنے کو ملی ہے یہاں کا نوجوان اکثر شڑکوں کے اوپر رہا ہے کہ بہت زیادہ بید باپ خاص طور پر جمہو کھتے کے ساتھ کیا گیا پبلک سرویس کمیشن دورہ سرویس سیلیکشن بورڈ دورہ اور ایسی ایسی لسٹیں بھی نکلی ہیں جہاں جمہو کے ایڈوکیٹڈ یوت کا حصہ سیلیکشنز میں تین اور چار پرسنٹ تک محدود رکھ دیا گیا جہاں بہت ساری کمپلینٹس بھی ان ازائروں کے خلاف آئی بائیس سیلیکشنز کی وہیں انیمتاؤں کی بھی شکایتیں بہت ساری آئیں اور اس طریقے سے ایک روش جو ہے بے روزگار نوجوانوں میں ایڈوکیٹڈ یوت میں خاص طور پر دیکھنے کو ملا اور پورے جمہو میں یہ چرچا رہی ساڑھے تین ورش کہ بہت زیادہ بہت 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 نوکتیوں میں ہوا ہے ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں گورنر مہدے سے اب ریاست کی گورننس چلا رہے ہیں اور ان تمام کمپلینٹس کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کی بہابناؤں کو دیکھتے ہوئے جو پولٹیکل بیسز کے اوپر اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں پبلک سرویس کمیشن کا گٹھن کیا گیا ہے سرویس الیکشن کا گٹھن کیا گیا تھا پرانی سرکار دوارہ اس کی جگہ نئے لوگوں کو جو نشپکش طریقے سے بھرتیاں کر سکیں ان کو وہاں لگایا جائے اور جلد ریکنسٹیچوٹ جو ہے وہ کیا جائے یہی گوہر